پرگرام میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خبر سنی کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی قرار دے آپ سوچئے کہ وہ یقیناً کامیابی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہم دنیا کے اندر بعد اوقات نعمتیں حاصل کر کے کہتے ہیں جی میں تو کامیاب ہو گیا جی کیسے کامیاب ہو گئے وہ پسند کے لڑکی سے شادی ہو گئی اچھا آپ کو کامیابی کیسے مل گئی جی میں نے وہ گیم جیت لیا آپ کو کیسے کامیابی ہو گئی میں نے امتحان دیا تو اس میں پاس ہو گیا آپ کو کیسے کامیابی ملی جی وہ انٹریویو تھے سیلیکشن ہو گئی میری میں سیلیکٹ ہو گیا اچھا آپ کو کیسے کامیابی ہوئی جو وہ سی وی دی تھی تو وہ مجھے جوب پر بلالیا گیا ہے ہم ان چیزوں کو اپنی کامیابی کہتے ہیں یہ بھی وقتی کامیابی ہیں عارضی کامیابی ہیں لیکن میرے رب کریم نے جس کو فقط فاز فرمایا وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور حقیقی کامیابی تو میں تھوڑا سا اپنے بہائی بہنوں کو اکثر یہ سمجھاتا ہوں ذرا غور کیجئے کہ جب عارضی کامیابی ہمیں ہوتی ہے ہم مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں مثال کے طور پر بونڈ ہی لگنا آپ دیکھ لیں کوئی نامی بونڈ لگ جاتا ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے مطلوبہ جگہ شادی ہو جائے خاندان اچھا مل جائے نوکری مل جائے کاروبار میں ترقی ہو جائے نوکری میں ترقی مل جائے تو یہ جو عارضی کامیابی ہے کس قدر مسررت پیدا کرتی ہے اور کتنی خوشی ہوتی ہے حالانکہ عارضی ہوتی ہے کہ کچھ دن بعد کسی نے کسی غم یا ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے تو اس کامیابی کی لذت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے بعد ناکامی ہے ہی نہیں ختم پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تو اس لیے ذرا سمجھنا چاہیے کہ جب دنیوی کامیابی کی لذت کے پیش نظر انسان ایک طویل عرصہ تک محنت کرتا ہے پھر کہیں جا کے اس کو حاصل کرتا ہے بہت ہی خوشی ہوتی ہے تو پھر اسی طریقے سے اخری بھی کامیابی کے لیے محنت کیوں نہ کی جائے اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے عرض کرتا ہوں ہمت کیجئے اللہ کے قریب آئیں مذہب کے قریب آئیں ہمارا مذہب یہ تو نہیں کہتا کہ آپ دوستیاں چھوڑ دیں آپ رشتہ داری ختم کر دیں دنیوی تعلیم حاصل نہ کریں جائز چیزوں سے لذت حاصل نہ کریں یہ تو ہمارا مذہب نہیں کہتا ہمارا مذہب ہر چیز کے قریب اور سلیقے میں لے کر آتا ہے ایک نظام ایک تنظیم کا درست دیتا ہے بس ہمیں کرنا یہ ہے پہلے بھی سوچتے تھے اب بھی سوچیں لیکن شریعت کی تعلیم کی روشتی میں شریعت کی اجازت کے ساتھ